موسیقی سی ڈی از وپن راوت کا پارتف شریر لے جا رہے وہاں پر لوگوں نے فیکے فول لگائے بھارت ماتا کی جوئے کنارے تین سو اٹھتہ دنوں کے پاس فلحال ستھی استھگت ہوا کسان آندولن گیارہ دسمبر کو ہوگی گھر واپسی دلی کی روہیڈی کوٹ پہ لائپٹ آف اٹھنے سیو سپورٹ کام کاج نیلمبے تجاز میں چھٹی پلیس منی لانڈرنگ کیس لگتار دوسرے دن ایڈی کے سامنے پیش ہوئی ایک فرس جیکلین فرنانڈس ورونہ کے بیتے چوبیس گھٹے بے دیش میں نو ہزار چار سو انس نئے ماملی آئے سامنے ایک سو انس سٹھ ماری سو کی ہوئی موت نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں ہیلیکوپٹر درگھٹنا میں سیڈی ایس وپن راوت کی موت ہو گئی سیڈی ایس وپن راوت کے ندھن سے پورے دیش میں شوک کا محول ہے مسوری میں بھی سیڈی ایس وپن راوت کے ساتھ شہیدوں کو بھاوپورن شردھانجلی ارپیت کی اور ان کے چطر پر پشپ ارپیت کیے گئے بڑی سنکھیا میں پہنچے لوگوں نے ان کے ندھن پر شوک ویقت کرتے ہوئے کہا کہ اترا کھنڈ ہی نہیں بلکہ یہ پورے دیش کے لیے اپورنی اچھتی ہے اس افسر پر سماجک کارکرطہ پردیپ بھنڈاری نے ان کے ندھن پر دکھ ویقت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں اترا کھنڈ میں شوک کی لہر ہے وہیں پورے دیش میں بھی ان کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنائی کی جا رہی ہے اور اترا کھنڈ سے ہی وہ آگے گئے اور اس حادثے کو لے کر ہمارا پورا دیش جو ہے شوک میں ڈبا ہوا ہے اور یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ایسی مہا نستی تھی جو کی جن کی شتی ہم پورن نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہمارے دیش کے لیے اور دیش کی رکشہ کے لیے اتنے یودھ لڑے اور ان کے سرکشن میں یہ لڑے گئے کیونکہ چین سے بھی انہوں نے ٹکر لی اور پولواما حادثہ بھی جو ہوا اس میں بھی انہوں نے ہمارے دیش کے جتنے لوگ سے وہیں سے بچائے چین کی لڑائی ہو کارگل کی لڑائی ہو اور بھی اندرونی کئی ہمارے جو سٹیٹس میں چھوٹی مٹی لڑائیاں جو بھی ہوئی سب ان کے سرکشن میں لڑی گئی اور سب میں انہوں نے پھتے پائی ایسی حدثی کو میں شت شت لمن کرتی ہوں اور سچی شردانجلی دیتی ہوں اور یہی کہوں گی کہ ایسی حدث جو حستی ہے اس کو ہم دوبارہ نہیں پاسکیں گے ہمارا دیش اس شتی کو کبھی سی ڈی ایس جرنل وپن سنگھ راوت کے ندھن پر کالا جھونگی کے پورن سینکو دوارہ شردانجلی دی گئی وہیں کیاپٹرن لکشمت سنگھ دے اوپا کا کہنا ہے کہ بھارت برش اتراخن اور پورو سینکو کے لیے سی ڈی ایس وپن راوت کا ندھن ہونا تراسدی کا وشائے ہے سی ڈی ایس وپن راوت کے ساتھ اندھکاریوں اور جوانوں کو بھی شردانجلی دی گئی اور انہوں نے کامنا کی بھاونہ کامنا کی کہ بھگوان ان کو اس دکھ سے ابرنے کی شکتی دے ان کے ندھن سے دیش کو چھتی ہوئی ہے موہن سنگھ کھولیا کا کہنا ہے کہ ان کے ندھن سے سبھی پردیش واسی آہت ہوئے ہیں اس درگھٹنا کی چپیٹ میں آئے سبھی جوانوں اور ادھکاریوں کی آتما کو بھگوان شانتی دے دنے کے لئے پوروشنی پرد سے آئے چاہے ہیں کیونکہ پورا دیش ہی نہیں بلکہ پوری جنتہ یہاں کے پوروشنی سبھی لوگ اس بڑی تراثت گھٹنا سے بہت آہت ہوئے ہیں اب اس دکھ کی گھڑی میں ہماری ایک ہی کامنا ہے کہ بھگوان ان کے پر جتنے بھی جوان اور پورے اس میں یاتری تھے سب ان کے آتما کو سانتی پردان کریں مہارنورس کے لئے کترہ خان کے لئے اور پوروشنیوں کے لئے بہت دکھا دیش ہے اور اکنی بڑی تراثتی ہوئی کوئی سبھی میں اس ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جو ادھیکاری اور جوان شہید ہوئے ہیں ان کو بھی ہماری پورشنی کو طرف سے سب پریوار پورشنی دانجلی ہے اور اگوان کر ہے ان کے بچوں کو اس دکھ کی گھلی سے اوبرنے کی سکتی دے بہت دکھتا ہے جنرل راو جنرل ہماری اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی کے نیموں کا پالن نہ کرنے پر کام کرنے والی ایجنسی ڈی بی ایل کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے یہاں کام کرنے والے 18 لوگوں کا انشاثہ نے ہینتہ کے چولتے نشکاشن کر دیا گیا ہے جس واجہ سے سمویدھا شرمیک سنگھ کے یونین نے سڑک کی گھیرابندی کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا پردرشن کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بینہ نوٹس کے ہی سمویدھا کرمیوں کو ریلوے نے باہر کر دیا ہے سوکمار سر اسان تو جی کیا کچھ مانگے آپ لگوں کی سر ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارے کمپنی نے تانہ سائی کر کے جیسے ہم نے ادھیکاری بنے تھے ہمارے تو اس پی پی سی پی انہوں نے ہمارے بندے تھارہ بندے ریجیسٹری سکھو بنے تک مکلے نکال دیئے لہٹن نکال دیئے انکو اور یہ ہمارے ہمارے پرسٹ کہ تھارہ کو پہلے کمپنی میں طرف جوان گی نہیں جائے اور اس کے بعد ہمارے جو ماں گیا بارہ گھنٹے ڈیوٹی لے رہے ہیں اور آٹھ گھنٹے کا بیتن دے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے بارہ گھنٹے اگر بیتن دے رہے ہیں تو بارہ گھنٹے کا بیتن ملنا چاہیے ہیں اگر آپ کی مانگیں نہیں مانی گئی تو کیا کریں گا تو اس لی پر کار ہماری چلی رہی ہے اپنے ادھکاروں کی بات کرنے پر کچھ ورکروں کو انشکاسیت کر دیا ہے کمپنی نے ہٹا دیا ہے اپنے کام سے تو ہم چاہتے ہیں ان بندوں کو دوبارہ کام پہ رکھ کر کے جو 18 بندے ہیں دوبارہ کام پہ رکھ کر کے کمپنی اپنا آٹھ گھنٹے کا کام شروع کریں اگر آپ کی مانگیں نہیں مانی گئی تو آگے کیا کریں گے مانگیں نہیں مانی گئی تو ہردالی سے پرکار جاری رہے گی ساری ورکر سمرتن میں ہیں یہ جو کمپنی نے اپنی تانہ سائی دکھائی ہے رڑکی میں مشلی بازار سے رامپر روڑ کے بیچ لگنے والے پیٹ بازار کو پرشاسن نے بند کر آیا دراصل اس پیٹ بازار کے لگنے سے یہاں پر پورا دن جام لگا رہتا تھا جس سے آم جن کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی وہیں یہ بازار اوید روپ سے سنچالت بھی کیا جا رہا تھا اس ماملے پر جوائنٹ مجسٹریٹ انشل سنگھ نے رامپر روڑ پر لگنے والے اوید پیٹ بازار کو ہٹوانا شروع کر دیا ہے یہ بازار اوید روپ سے قریب ایک سال سے سنچالت ہو رہا تھا وہیں فٹپات لگانے والے نے فٹپات لگانے کی ایوج میں پیسے وصولے جانے کی بات بھی کہی ہے ماملے پر سنگیان لیتے ہوئے جوائنٹ مجسٹریٹ نے اوید پیٹ بازار کو ہٹانا شروع کر دیا ہے اس دوران موکے پر افرط افریسی مچ گئی تھی اور پیٹ بازار میں سیکڑوں دکانیں لگی ہوئی تھی دوران موکے پیٹ بازار میں بتا جو دنیا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو دیگہ دار اگر کل بتا جیسے ملوکے پیٹ بازار میں چل چکے ہم چل چکے ہم تو بھار جاتے ہمارے گی اس کے آپ رینٹ بغیرہ لیتا ہے کدر راٹ لیتا ہے جو دوکاندار جو مائنسے دنیا پیٹ بے دیگتا ہے پیٹ بازار میں پیٹ بے سی لے آپ سے دوکاندار جو سوڑ پر مند دو سوڑ بے جو جو رکے گار لے ہیں تو وہ لے سکتا ہے ہردوار کے شفداسپور تیلی والا میں سماج سیوی جعوید آلم کی طرف سے سواستہ شیویر کا آئیوجن کیا گیا ہیلتھ کیئر ہسپٹل میں سواستہ شیویر کا آئیوجن کیا گیا وہی ڈاکٹر دیپالی گوڑ کا کہنا ہے کہ جو یہاں شیویر لگایا گیا ہے اس میں گرامیڑوں کے لیے سبھی جاچ پرامرش دوائیہ نشلک دی جا رہی ہیں اور ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کی اوڑ سے ہر رویوار کو رڑکی چھتر کے سبھی گاؤں میں یہ لگایا جا رہا ہے اور اس شیویر کے ذریعے لوگوں کا نشلک علاج کیا جا رہا ہے ہم لوگ مدر ٹریسہ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں جو کی چیرینٹیبن فاؤنڈیشن ہے آج ہم نے یہاں پہ اپنے گرام سیدھاسپر اوپ چیلی والا میں اپنے مدر ٹریسہ فاؤنڈیشن اور ریسی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے کولابریٹ کر کے ایک کیمپ اورگنائز کیا ہے جس میں ہم لوگ فری میڈیسین دے رہے ہیں فری بی پی کولیسٹرول یورین ہیموگلوگین بلڑ گروپ کی اتیادی کی جانچ فری کر رہے ہیں بلکل یہاں پہ جو ہمارے ڈوکٹر صاحب آ رکھے ہیں وہ مہنٹ اندریس ہسپیل سے آ رکھے ہیں غریشت پیجیسین ہے ڈوکٹر اومیس کمارون کا نام ہے ایک یہاں پہ گائنکولوجسٹ آ رکھے ہیں ڈوکٹر جن کا نام ڈوکٹر دیپالی گوڑ ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ آج چیریٹیبل کیمپ اورگنائز کیا ہے جس میں دریب لوگوں کے لیے نسلک دوائیاں نسلک جاج اور نسلک پرامرز کی سلدائیں اپلوٹ ہیں تو یہ کیمپ آج ہی لگایا گیا یا پہلے بھی کبھی لگایا گیا دیکھیں ہمارے گاؤں میں تو یہ چوتھا کیمپ ہے اس سے پہلے میں بھومانان ہسپیٹل کے ساتھ کوئی بریٹ کر کے کیمپ لگا چکے ہیں میٹرو ہسپیٹل ہائی دوار کے ساتھ کوئی بریٹ کر کے کیمپ لگا چکے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ چوتھا کیمپ ہے ہم بھوستے میں نیرنطر اس پرکار کے کیمپ گریب لوگوں کے لیے سماس سرکاریوں کے لیے لگواتے رہیں گے سرکار نہیں ہمارا اپنا ہے چارٹیپل ڈرسٹ ہے اس کے ساتھ سے ہم لگواتے ہیں ہمارا اپنا ہسپتال ہے تو ہم ہر افتے ایسی نشل کیمپ لگاتے رہیں گے تو یہاں اور بھی جانش کے لیے کس طرح کے مری جا رہے ہیں آپ کے پاس اچھ طرح کے مری جا رہے ہیں شگر ہے بہت لوگ ایسے بھی ہیں نا جو دبائی اپنا نہیں لے پاتے دبائی تک کے پیسے نہیں ہوں یہ ملنی انہی کے لیے جو لوگ جا پاتے ہیں وہ تو جا ہی رہے لیکن جو لوگ گاؤں سے نکل تک نہیں پاتے ہیں ہم لوگ انہی کے لیے وہاں پچھا بلڈ شوگر یوری اور اچ بی کی جو ہے چانچے ہیں فری میں ہو رہی ہے فری دبائی آباتی جائرے یہ کنسٹیشن جو ہمارا ہے وہ بھی فری میں ہے یہ ریشی ہیلک کیر فارمڈیشن میں جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے ہمارا ہمارا اپنا ہسپیٹل بھی ہے روکی میں ہم اس کے تھو آئے ہیں ٹھیک ہے اور سنڈے میں سنڈے تو سنڈے ہم لوگ فری کیمپ کر نائی ٹی ہری میں بھارت ماتاکی ویر سپود ہمارے بھارتے سینہ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور انی سہیوگیوں کی شہادت کو نمن کرنے کے لیے اترکھنڈ جن ایکتہ پارٹی کے کینڈری ادھیاکش دینیش گھنے نے کینڈری کاریالے میں ایک اترت ہوکا سی ٹی ایس ویپن راوت کو دو منٹ کا مانرک شردھانجلی ارپت کی اترکھنڈ جن ایکتہ پارٹی کینڈری ادھیاکش تتھاپورو پریٹن منتری دینیش دھنے نے ان کی فوٹو پشپ ارپت کر شردھانجلی دیا اور کہا کہ بیر سپود بھارت ماتا نکھ ہویا ہے اور اترکھنڈ نکھ ہویا ہے اس کے پرٹی ہماری سچی سردانجلی ہے اور ہم سب لوگ دکھی ہیں پورا دیش دکھی ہے خاص کر گیا اترکھنڈ دکھی ہے ہم ایسے سچے ثبوت کو جس نے دیش کی سمیہ سمیہ پر اکچھا کی اور دیش کے لیک آنے والی پلیلی کے لیے یواؤ کے لیے مارک درسک کے روپ میں بھی کام کیا ایسے مہان سبوت ہم سب کے جیون میں ایک پرنینا کا کام کریں گے اور ہم سب کی ستی سندار دیلی ہے سینہ پرمکھ وپن رابت کے سنگ ان کے پریوار ایوام انیہ ساتھیوں کی پلین کریش درگھٹنا میں ہوئی مرتیو کے بعد سبھی شہیدوں کو چمپاوت میں راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے شوک سبھا سبھا کر پشپ ارپت کرتے ہو شردھانجلی دی گئی آم آدمی پارٹی جلا میڈیا پربھاری سنگیتا شرما اور بھاچپا پورو جلا آدھیاکش سبھا ش بھاگولی نے سینہ پرمکھ اور ان کی پتنی اور درگھٹنا کا شکار ہوئے لوگوں کو شردھانجلی آرپت کی اسی کے ساتھ بھاچپا کی طرف سے بھی سی ڈی ایس کو شردھانجلی دی گئی بہت ہی دکھ کا دن ہے کہ ہم نے ہمارے دیش کے قطم سی ڈی ایس مانیے وپن راوز جی کو کھو دیا ایک ہیلی گاکٹر درگھٹنا میں تمال نادو کی اور ان کی پتنی مدولی کا راوز جی اور ان کے ساتھ گیارہ لوگوں کو ہم نے اور کھویا تو یہ ہمارے لئے بہت ہی درگھاگ پورن ایک دیش کے لئے گھٹنا ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا سے پورا دیش اور اتراخنڈ بہت ترست ہیں اور بہت ہی دکھی ہیں پورا دیش جو ہے وہ سوکا کل ہے اس سمیں سری ڈی ایس جنرل وپن راوز ہمارے اتراخنڈ کے رہنے والے تھے اور یہ اتراخنڈ کے لئے پورے بھارت کے لئے ایک بہت بڑی چھتی ہے اور میں سری جنرل وپن راوز ان کی پتنی اور ان کے ساتھ جو ہمارے سینیک سائید ہوئے ہیں ان کو اپنی اور سے سردانجلی ارپیت کرتا ہوں کرن پریاگ پلس چھیترادھکاری ویمل پرساد نے تھانا تھرالی پہنچ کر آگامی ویدھان سبح چناؤو میں شانتی ویبستہ بنائے اور سجھاو کو لے کر پلس کرنیوں اور ویاپار سنگ سمیت واہن چالکوں کے ساتھ سیوکت بیٹھک لی بیٹھک میں پلس اور آمجن کے بیچ سامنج ستھاپت کرنے کے ساتھ ہی ویاباریوں اور ویبھن سمسیاں اور شکایتوں پر بھی ویچار کیا گیا اس کے ساتھ ہی آگامی چناؤو میں متعدان کو شانتی پونڈ طریقے سکرانے پر بھی چرچہ کی گئی آج جو میٹنگ میرے دوائل لے گئی یہ سراری چھتر کے سیل جی کے میمبر اور یہاں کے جو بیاپری لوگ ہیں تتھا ہمارے جو سٹاپ کے پرمچاری گھڑے ان کی میٹنگ لے گئی اس کا مکھ حدث صحیح ہے کہ جو آگامی لوگ سپا چناؤ آنے والے ہیں اس میں کیس طرح چناؤ سکتے ہیں اس سمبت میں چرچہ کی گئی تتھا میرے دورہ اپنے تھانے سٹاپ کو آگامی چناؤ دشتگت ان کو دشتہ نیدیسید کیا گیا کہ آگامی چناؤ دشتگت اپنے کارے پردالی میں سدھا لائیں اور اچھی سوچناؤ کا آدم پردان کر سب آگامی چناؤ کو لے سب پارٹ میدان میں اتر گئی ہیں چناؤ کو لے جو علا پور ویدھان صبح کی جنت نے بھاری آک روش دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں گرامی کو کہنا ہے بھاچپا سرکار میں مہنگائی اور بیروزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے نہ ہی جنتہ کے پاس کو روزگار ہے اور پریوار کا پالن پوشن کرنا بھی بھاری پڑ رہا ہے اب کی بار بھاچپا کو بھگا کر کانگرس کی سرکار لانے کا کام کیا جائے گا سپورٹ کریں کسی لیے کچھ دنوں سے دیکھو آپ راستے کیسے ہو رکھے ہیں سڑکی ایسی ہو رکھی ہمارے سوری سرہ ڈھو جی ہمارے سن آئی گاؤ میں بولے جائے بہیم جائے روی داس اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کچھ بھی کاری کرم کچھ بھی بھی کچھ سپورٹ کریں گے کچھ بھی نہیں توجہ بہت رکھ کیوں نہیں بہت مہنگائی کرتی روزگار نہیں ہم روزگار پڑھ لکھ کچھ بھی نہیں دیکھ آف کچھ کچھ مہنگائی مہنگائی ہے کچھ مہنگائی کمار کور بہت جات نہیں تو پیجے پی 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 مہنگائی ہمیں باپسی ہونا پڑا ہم کونگرس کی طرح کیوں کر رہے آپ کونگرس سپورٹ کونگرس کے ٹیم میں ہم بہت سویدہ ملی تھی مطلب مہنگائی نہیں تھی اور آج کے ٹیم دیکھ لو کتنے مہنگائی ہے ملی بھر چیز مہنگائی ہے یہ ہندی میں ٹیل ڈالا پانچ روپے کا تیل دل تھا کونگرس کے ٹیم اور آج پانچ روپے کا تیل منع کر دے کم سکر لے جاؤ جب جا گئے جہا گھنگی کا تیل ملے گا ڈالنے کے لئے تو مہنگائی ہے مہنگائی کی ویسے تو دیکھو مہنگ خیرنا پڑ رہا ہے یہ تو ہمارے مہدی جی کوئی غلط نہیں ہے آدمی ٹھیک ہے بہت اس کے کانون بے روزگاری تو اتنی ہوئے کہ ہے کہیں نہیں بے روزگاری تو اس قدر ہو گئی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہیں نہیں روزگاری سمجھ گئی جو کارو باہر تھے لوگوں کے اوٹھپ ہے دھناوری میں نرواشن آیوگ نے مطداتا جاگرپتہ ابھیان چلایا جس میں بھاری سگھیا میں مطداتاوں نے حصہ لے کر ایوی ایم ویوی پیٹ مشین کا پرسکشن لیا زوران ماسٹر ٹرینر سکھراج سنگھ نے بتایا کہ کئی کارکرم میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایوی ایم مشین کے نیلے والے بٹن دبا کر ویوی پیٹ میں یہ تسلیق کر لے کہ آپ نے جسے پرتیاشی کو ووٹ کیا ہے وہ صحیح جگہ گیا ہے یا نہیں اس فرسکشن سے جو ہوا مطداتا پہلی بار ووٹ کریں گے انہیں کافی لاپ ملے گا یہ کیا کہتا ہے ایوی ایم اور ویوی پیٹ جن جاگرپتہ ابھیان چل رہا ہے جس کے تحت کیا کہتا ہے ہم ویوی پیٹ کے بارے میں اور کیا کہتا ہے ملیٹ یونٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کی کیا کہتا ہے کس پرکار سے آپ کہتا ہے ووٹر کیا کہتا ہے کس طریقے سے ووٹ کرے گا اس میں کیا ہے جو بھی چناؤ چنے کے سامنے نینہ بٹن دھائے گا اس کے بعد ویو پیٹ میں دیکھیں گے تو ویو پیٹ میں کیا ہے ایک پرچی آئے گی جو ساکھ سیکنڈ تک دکھائی دے گا اس میں چناؤ چنے دکھائے دے گا جو بھی ووٹر جس بھی پارٹی کو گھوٹ کرے گا اس کا چناؤ چنے اس میں کیا ہے ایک پرچی میں دکھائی دے گا ویو پیٹ موسیقی موسیقی